آج میں بنا رہی ہوں پنگ کلر کا ڈوسا یہ دیکھنے میں کافی زیادہ اٹریکٹیو دکھ رہا ہے اور بنانے میں بلکل آسان ہے کھانے میں ٹیسٹی ہے اور ہیلتی بھی ہے تو چلے پھر اسے بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہلو ایبریون میں ششی آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں یوٹیوب چینل پر ڈوسا بنانے کے لئے ہمیں چار کٹوری چاول چاہیے اور ایک کٹوری اڑت دال چاہیے تو اسے میں نے واش کر کے بھیگنے کے لئے رکھا تھا چاول کے ساتھ میں نے ایک چمچ میدھی دانہ ڈالا ہے اسے کافی اچھی خوشو آتی ہے آپ چاہیے تو دال چاول کٹا ہی ڈال سکتے ہیں واش کر کے اسے بھیگنے کے لئے تو دو گھنٹے پہلے ہی میں نے اسے بھیگنے کے لئے رکھا تھا کافی اچھے سے یہ بھیگ گیا ہے اب ہم اس کا پانی چھان کے ایک گینڈر چار میں ڈال دیں گے اسے پیسنے کے لئے جب ہم اسے پیسیں گے تو اس کے لئے ہمیں پانی کم سے کم یوز کرنا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے جسے کی ہمارا جو مکسی جار ہے وہ چلے اب میں نے یہاں دو مٹھی یہ پوہا لے لیا ہے اسے بھی ہم اچھے سے واش کر لیں گے اس میں جتنے بھی ایکسٹرا اسمیل ہوگی وہ ساری دل جائے گی پھر ہم اسے بھی ایک جار میں ڈالیں گے گرینٹ کرنے کے لئے دال چوال میں نے یہاں پہ اچھے سے گرینٹ کر لیا ہے اب میں نے اسے ایک برتن میں ڈال دیا ہے بڑی سائز کا برتن لیا ہے اب ہم اسے پہلے اچھے سے مکس کر دیں گے یہ جو ہمارا بیٹر ہے یہ ہمیں مہین پیسنا ہے اور زیادہ دردرہ نہیں رکھنا ہے ہلکا سا اس میں ہاتھ میں جب دانے لگے جیسے سوجی کے اتنا ہی ہمیں اسے گرینٹ کرنا ہے تو اب میں اسے دو برتن میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بیٹر میں نے کافی سارا بنایا ہے اسے ہم اٹلی بنا سکتے ہیں دو سا بنا سکتے ہیں تو ایک برتن میں میں فریز میں رکھ دوں گی اور جو مجھے کل بنانا ہے اسے میں بھاری رہنے دوں گی اوبرنائٹ کے لئے تو یہاں پہ صوبے ہو گئی ہے یہ جو بیٹر ہے ہمارا کافی اچھے سے پھول گیا ہے اب میں ایک برتن میں نکال لیتی ہوں جتنا مجھے ابھی ضرورت ہے بنانے کے لئے اتنا ہی ہم اسے یوز کریں گے باقی ڈھک کر رہنے دیں گے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے بیٹر بنا لیں گے اس کا پتلاسہ جیسا دو سا کے لئے بنایا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور اس میں سوادن سا نمک ڈالیں گے تو اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہمیں آج پنک کلر کے دو سا بنانے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے یہاں پہ ایک بیٹ روٹ تو اسے میں نے چھیل لیا تھا اور اس کے پیسز کٹ کر کے جار میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے پیسز لیں گے اب اسے آپ چاہے تو ایسے ہی ڈال سکتے ہیں میں اسے چھاند کر ڈال رہی ہوں اس کا جو جوس ہے وہ ہم اس طریقے سے چھاند کے الگ کر دیں گے تو جوس میں نے یہاں ڈال دیا ہے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے بیٹر کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیٹر بہت سندھر دیکھ رہا ہے بچے دیکھتے ہی پڑے کچھ ہو جائیں گے پنک کلر کے ڈوسے بن رہے ہیں تو توا ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس میں اوئل لگا لیا تھا اوپر سے ہم پانی کی چھٹے ڈال دیں گے جسے کی ڈوسا چپکے نہ اور اس طریقے سے اسے پھیلا دیں گے دوسے کے اوپر ہم یہاں پہ اوئل ہے اسے اچھے سے لگا لیں گے تاکہ ہماری جو ڈوسا ہے وہ کرسپی بنے اور ایک سائٹ سے ہم اسے اچھے سے سکھنے دیں گے پھر ہم اسے پلٹ دیں گے یا پھر نکال دیں گے تو یہ جب بہت ہی جلدی کوک ہو جاتے ہیں باقی کا جو بچاوہ بیٹر ہے اسے بھی ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے بچوں کو بیٹ روٹ کھلانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے یہ آئیڈیا بہت ہی اچھا ہے اسے ہمارے ڈوسے بلکل اٹریکٹی دکھیں گے اور کانے میں بھی ہیلدی بنیں گے ٹیسٹی بنیں گے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا بچوں کے ٹکن کے لئے دے سکتے ہیں سبھے بنا آپ اسے ناشتے میں بنا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ سب کو بیڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کرنا دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چینل میں پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز آج کے لئے بس اتنا ہی جلدی ملیں گے ایک نئی بیڈیو میں تب تک کے لئے بابائی تھنکس پور وچنگ